روپیٹیٹلی ایک سوال پوچھا جاتا ہے مجھ سے اور میں نے سوچا آج اس کے اوپر ویڈیو بنا دیتے ہیں ریلیشنشپس کو لے کے اور بہت زیادہ یہ سوال بھی پوچھا گیا تو اسی لیے آج مجھے ضرورت مجھے پیش آئی کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی یہ سوال ہو تو ان کو بھی اس کا آنسر مل جائے کہ ریلیشنشپس کے اندر جو دھوکہ اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے اور موسٹ در ٹائم جو ہے وہ فروم ای مین میل سائیڈ سے یہ ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ہم لوگوں کو کیوں اتنا مارجن دیتے ہیں اپنی زندگی میں کہ وہ ہماری زندگی میں آئیں ہمارے ساتھ وہ وعدے قسمیں دعوے کر کے اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ہم ایسے لوگوں پر یقین کیسے کر لیتے ہیں اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے اور میں کیوں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ جو فیمل سائیڈ ہوتی ہے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس چیز کو لے کے بڑی انکلائنڈ ہوتی ہیں ان کو نہ جانے کیوں بہت جلدی یقین آجاتا ہے کہ اگر کوئی دو بول آکے ان کو بول دیتا ہے کہ جی میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور ایک عرصہ جو ہے وہ ساتھ گزارا جاتا ہے اور اس عرصے کے بعد ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ کے وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو چلا جاتا ہے اور آپ ساری زندگی پھر اس کے نام پہ بیٹھے رہتے ہیں اور آپ مووون نہیں کر پاتے ہیں دیکھیں ایک چیز تو آپ سمجھ لیں کہ رشتوں میں ہمارے most of the time جو ہے نا آپ اگر کسی ریلیشنشپ میں ہیں اگر آپ committed نہیں ہیں آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے آپ کسی کے ساتھ بھی ریلیشن میں ہیں تو 90% are the chances that you are being used by that person کہ آپ اس بندے سے استعمال ہو رہے ہیں وہ بندہ آپ کو استعمال کر رہا ہے اور وہ آپ کو استعمال کرے گا اپنے مطابق اپنے ایک time تک اس کے بعد وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا اب ایسا ہوتا کیوں ہے یہ مارجن کہاں سے آتا ہے یہ مارجن یہاں سے آتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو اتنا اپنے قریب کر لیتے ہیں ان کو یہ یقین دلا دیتے ہیں اور اس کے بعد اور یہ psychology بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کو ہر وقت لوگوں کے مطابق نہیں چلنا ہے چاہے آپ کا پارٹنری کیوں نہ ہو آپ نے جی حضوری یا ہر چیز کے اوپر ہاں ہاں اس کو نہیں کرنی ہے آپ نے اپنے آپ کو اس طرح کا انسان نہیں بنانا کہ اس کو یہ یقین آ جائے کہ میں تو اس کے ساتھ جو بھی جو مرضی میں اس کو کر سکتا ہوں میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ یونانی ایک کہاوت ہے اور وہ کہاوت یہ ہے کہ آپ کا محبوب یا جو بھی ہو بھی آپ کو جس کو پسند کرتے ہیں اگر اس کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آپ سے ذرا بھی محبت نہیں کرتا کیونکہ ساری محبت آپ ہی کرتے ہیں اور اس کو محبت آپ کو کرنے کی ضرورتی نہیں پڑتی تو یہ والا معاملہ ہوتا ہے ہم ہر ایک رشتے کو اس طرح سے چلا رہے ہوتے ہیں اور ون سائیڈیڈ ریلیشن ہوتے ہیں ہمارے ان کو اپنایت بھی جلدی مل جاتی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ کچھ لوگوں سے جب میری بات ہوتی ہے ایک سر اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک ہی بندے نے تین تین چار چار دفعہ اپنے آپ کو اپنی اوقات ان کو دکھائی ہوتی ہے اتنی دفعہ اس کا جو بیٹریل ہے وہ سامنے آیا ہوتا ہے اس کے باوجود ہم لوگ پتہ نہیں ان لوگوں پر انہی سیم لوگوں کے اوپر یقین رکھے ہم لوگ کیوں چل رہے ہوتے ہیں مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی اور اس میں میں سارا قصوروہ ٹھہراؤں گا کہ جو بندہ ان کو بار بار موقع دے رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور وہ ماف کر دیتا ہے اس کے بعد پھر وہ دھوکہ ملتا ہے وہ پھر ماف کرتا ہے اس کے بعد پھر اس کو آگے دھوکہ ملتا ہے اور یاد رکھیں ہمیشہ یہ بات کہ جو بندہ آپ کی محبت آپ کی فیلنگز کو آپ کی سنچیریٹی کو آپ کی لائلٹی کو ایک دفعہ وہ ٹھکرا سکتا ہے اگر وہ محبت کے لائک ہی نہیں ہے اور وہ آپ کو ساری زندگی وہ والی محبت نہیں دے پائے گا وہ ٹرسٹڈ بندہ نہیں ہے ہمیں یہ بات ساری زندگی سمجھ نہیں آتی اور ہم ایک ایسی عذیت میں بھسے رہتے ہیں اور اس میں سے بعد میں ہم نکل نہیں پاتے کیونکہ ٹائم لی ہم نے یہ فیصلے نہیں لیے ہوتے اب اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ہی کانفیڈنس دیا ہوتا ہے جن کے ساتھ بھی ہم وہ رشتہ نبھارے ہوتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ ہمارے ساتھ جیسے چاہے مرضی وہ چل سکتے ہیں اور مرضی وہ سلوک ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں ہم اپنے ساتھ چاہے جیسا بھی آپ کا اس بندے سے رشتہ ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اتنے آپ کے اندر گٹس ہونے چاہیے کہ آپ اس بندے کے تھوٹس کے اگینسٹ جا کے تو دیکھیں ہر دفعہ آپ نے نہیں اس سے مطلب لڑائی جھگڑا کرنا اس بات پہ لیکن کبھی کبار اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ ہیلتھ ہوتی ہے کسی بھی ریلیشن کے لیے اور یہ ہیلتھی ایکٹ ہے کہ آپ کبھی کبار آپ کے اختلافات اگر ہو جاتے ہیں مطلب ہر ٹائم آپ کو اس کے تھوٹ کے مطابق چلنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی کبار آپ نے ان کے اگینس بھی جانے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اصل میں یہ رشتہ کس چیز کے اوپر ریلائے کر رہا ہے اصل میں یہ ویٹے جس رشتے کی ہے کونسی اور افکورس جب آپ ایسا کریں گے لڑائیاں بھی ہوگی جھگڑے بھی ہوگے ناراضگی بھی ہوگی لیکن everything can be handled اگر آپ ہر چیز مانتے رہیں گے one sided چلاتے رہیں گے اور اس بندے کو بھی یقین ہو چکا ہوگا اور کچھ لوگ اس میں نہ ہوتے ایسے ہیں کہ کیوں فائدہ اٹھایا جاتا ہے رشتے میں جب آپ اگلے بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ نے ایک عرصہ تک اس کے لیے کافی کچھ کیا بھی ہوتا ہے یہ بھی ہماری گلتی ہوتی ہے کہ ہم اتنے زیادہ sacrifices کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگلا بندہ اتنا demanding ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر چاہیے ہی قربانی ہوتی ہے آپ کی طرف سے وہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں کبھی ڈالتا ہی نہیں ہے وہ جب بھی فیصلہ کوئی بات ہوگی کوئی ایسی مسئلہ ہوگا وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ یہ قربانی دے اور یہ پیچھے ہٹے مجھے نہیں کرنا میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے تو یہ والا confidence دینے کی ضرورت نہیں ہوتی رشتوں کے اندر آپ کبھی کبار اپنے مطابق بھی چلا کریں اور اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کو کابو ہی اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ میرے خلاف جائے گا یا کسی چیز میں یہ نہ کہے گا اور میں ایک اور بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے دل کو جو بات نہیں لگ رہی ہمارے نہ اندر conscious ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیز پسند ہے کیا چیز نہیں پسند ہے کس چیز کے ساتھ ہم کمفرٹیبل ہیں کیا چیز ہم کریں گے تو ہمیں پرابلم نہیں ہوگی یا ہم آرام سے وہ ٹائم زندگی یا وہ رشتہ گزار سکتے ہیں کونسی ایسی باتیں ہیں کونسی ایسی چیزیں ہیں ہم یہ جانتے ہوئے بھی یہ گٹ فیلنگ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ رشتوں میں نہ نہیں کر پاتے اسی لیے رشتوں کے اندر کبھی کبار نہ کہنا نہ بولنا اور اس عمل کو سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ ایسا کرنا شروع کریں گے دو چیزیں ہوں گی یا تو آپ سے رشتے الگ ہو جائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ وہ ایکسپوز ہوگئے لوگ پتا چل گئے آپ کو کہ یہ کسی اور مقصد کسی اور غرض سے آپ کے ساتھ تھے یا دوسری چیز یہ ہوگی کہ اگر وہ بندہ آپ سے پیار کرنے والا بھی ہوگا اگر وہ آپ کے ساتھ چلنے والا بھی ہوگا تو آپ کے ساتھ رک جائے گا وہ آپ کی نامیں بھی آپ کے ساتھ رہے گا اس کو ہر وقت آپ کی ہاں کی ضرورت نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نہ کہنا سیکھنا کب ہے اگر نہیں سیکھا اتنے عرصے سے تو کیا آپ آگے بھی نہیں سیکھنا ساری زندگی ایسی سیکریفائس کرتے رہنا ہے ساری زندگی اگلے بندے اپنی خوشیوں کی دور جو ہے اپنی زندگی کی جو دور ہے آپ کی زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ ہمیشہ کوئی دوسرے لیتا رہے گا کوئی دوسرا یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ نے کب خوش ہونا ہے آپ نے کب رونا ہے آپ نے کب اچھے طریقے سے چلنا ہے آپ کے موڈ سوئنگز تو آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہی نہیں ہے وہ تو ہوتے ہی اگلے بندے کے ہاتھ میں تو اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ رشتوں کے اندر ہم ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول لے کے آئیں اپنے اوپر کنٹرول لے کے آئیں اور ہر وقت ہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر وقت اگلے بندے کو میسر اس طرح سے آپ نے نہیں ہونا کہ وہ take for granted لے لے اور وہ آپ کو استعمال ہی کرتا جائے اور آخر میں ایک اور بات کہوں گا کہ do not get too comfortable with people even if they are your partners کہ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ comfortable نہ خود ہو نہ ان کو ہونے دیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو اپنے ساتھ comfortable feel نہ کروائیں بالکل ہونا چاہیے ایک آپ کے درمیان جو ایک رشتہ ہے وہ تو رہ نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ بھی اس کو comfortable اتنا زیادہ بھی اس کو confidence مت دے دیں کہ وہ اس کو یہاں تک یقین ہو جائے کہ وہ آپ کے ساتھ misbehave بھی کرے گا وہ آپ کو گالی بھی دے گا وہ آپ کو جیسی مرضی language use کرے mis treat کرے اور آپ آگے سے اس کو کچھ کہیں گے نہیں آپ کی طرف سے کوئی نہ کوئی reaction آنا چاہیے اب یہ reaction آئے گا کیسے جب تک آپ نہ کہنا نہیں سیکھیں گے on and often آپ نے نہ نہیں کہا ہوگا تو اتنی زیادہ comfortability جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی ورنہ یہ یہ رشتے ایسے بعد میں بن جاتے ہیں کہ یہ پھر آپ سے چھوڑے بھی نہیں جائیں گے اور یہ آپ سے نبھائے بھی نہیں جائیں گے اور آپ بھی بتائیے کہ یہ کتنا مشکل ہے زندگی میں کہ کسی ایسے رشتے میں رہنا کہ جو نہ آپ سے نبھایا جا رہا ہو جو نہ آپ سے چھوڑا جا رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس cell کے اندر ساری زندگی اس jail کے اندر آپ نے رہنا ہے اور وہ بندہ آپ کو مطلب پسند بھی نہیں ہے نہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے نہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں نہ آپ کے عادتیں ملتی ہیں نہ آپ ایک دوسرے کو آپ برداشت کرتے ہیں اس سے بڑی واضیت نہیں ہو سکتی کوئی تو اسی لیے بہت comfortable نہ کریں لوگوں کو boundaries رکھیں رشتوں کے اندر اور تیسری چیز کے نہ کہنا سیکھیں اور اتنا زیادہ اگلے بندے کو یعنی نہ کروائیں confidence دیں کہ آپ کو اتنا light لے لے کہ اس کو 300 فیصد یعنی یقین ہو جائے کہ اس کے ساتھ میں جو مرضی کر لوں یہ آگے سے اف تک نہیں کہے گا مجھے تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی understanding ملی ہوگی لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں رب آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا